صدیوں پہلے ایک صوفی رہتے تھے وہ اپنے سچ تک پہنچ گئے تھے وہ جان گئے تھے کہ ان کا سچ کیا ہے وہ کون ہے اور کیا ہے وہ صوفی سو سال کے ہو گئے ان کا ایک شاگرد تھا جو تقریباً پچاس سال تک ان کے ساتھ رہا صوفی ایک دن اپنی جھوپری میں بیٹھے تھے ان کے ساتھ ان کا شاگرد بھی بیٹھا تھا صوفی نے اپنے شاگرد کی طرف دیکھا اور مسکرائے اور کہا میرے پیارے شاگرد مجھے چھوڑ دو یہاں سے چلے جاؤ اب تم سچ جان چکے ہو صوفی نے کہا اب تجھے میرے ساتھ چلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے صوفی نے کہا یہ دنیا بہت وسیع ہے اس وسیع دنیا میں جہاں تم جانا چاہتا ہے چلا جا اور اپنا سچ اپنے ساتھ لے جا جو سچ تو انہیں جانا ہے اب اس سچ کو دنیا بھر میں لوٹا دے یہ سچ سب کو بانٹ دے شاگرد نے کوئی سوال نہ کیا اور وہاں سے چل پڑا گھر آیا بیوی بچوں اور والدین سے اجازت لی اور گھر سے نکل گیا راستے میں اس شاگرد کو رومی مل گئے رومی نے کہا کہا جا رہے ہو اس نے کہا سچ کو بانٹ نے نکل پڑا ہوں رومی نے کہا کہا جا رہے ہو اس نے کہا فلان جگہ جا رہا ہوں سچ کو بانٹ نے رومی نے جب یہ سنا تو حیران ہو گئے اور کہا میرے دوست وہاں جانا تو خطرے سے خالی نہیں ہے وہ تو وحشی قسم کے لوگ ہیں تم کو قتل کر دیں گے قتل کرنا ہی ان کا کام ہے جنگلی قسم کے لوگ ہیں جہاں تو جا رہا ہے وہاں کے لوگ بڑے اناپرست ہیں سخت دل ہیں وہ صرف برائی کی زبان سمجھتے ہیں دشمنی کی زبان سمجھتے ہیں نفرت کی زبان سمجھتے ہیں کوئی ان کے فیت کے خلاف بات کرے تو وہ ایسے انسان کو قتل کر دیتے ہیں رومی نے کہا وہاں تو جائے گا تو لوگ تم کو پریشان کریں گے تم پر ستم کریں گے تیرا سکون تم سے چھیل لیں گے رومی نے کہا آپ جانتے نہیں وہ فقیر یا درویش کو نہیں جانتے وہ بڑے جنگلے قسم کے لوگ ہیں رومی نے کہا میری بات سن تو وہاں مت جا شاگرد مسکرائی اور اس نے کہا میرا وہاں جانا ان کی ضرورت ہے اس لیے تو وہاں جا رہا ہوں سچ کو باٹنے کے سب سے پہلے حق دار ہوئی ہیں ان کو سچ کی ضرورت ہے اور میں سچ باٹنے جا رہا ہوں شاگرد نے کہا وہ انسان ہے وہ سچ کو نہیں جانتے کسی کو تو ان کے پاس جانا پڑے گا اس لیے میرا وہاں جانا ضروری ہے رومی مسکرائی اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو نے وہاں جانا ہے تو چلے جاؤ لیکن اس سے پہلے میرے کچھ سوال ہے ان کی جواب دے دو رومی نے کہا اگر ان لوگوں نے تمہیں گالیاں دی تجھے زلیل کیا تو تو کیا کرے گا شاگرد مسکرائی اور کہا مجھے خوشی ہوگی کیونکہ اس کا مطلب ہے وہ اچھے لوگ ہیں صرف گالیاں دیتے ہیں زلیل کرتے ہیں کسی قسم کا تشدد نہیں کرتے شاگرد نے کہا جہاں میں جا رہا ہوں وہ لوگ مجھے قتل بھی کر سکتے تھے لیکن صرف گالیاں دیتے ہیں اور زلیل کرتے ہیں اس کا مطلب ہے وہ اچھے لوگ ہیں رومی جواب سن کر مسکرائے اور کہا کہ اگر وہ لوگ تم کو قتل کر دیں تو پھر کیا ہوگا شاگرد نے کہا خدا کا شکریہ دا کروں گا کہ مادی زندگی سے آزاد ہو گیا ممکن تھا وہ نہ مارتے تو میں معلوم نہیں ہے زندگی میں اور کتنے گناہ کرتا کم از کم مر جانے سے بھول چوک جو ہونی تھی اس سے تو آزاد ہو گیا ان سب کا مرنے سے پہلے شکریہ ادا کروں گا کہ وہ مجھے جان سے مار رہے ہیں رومی مسکرائے اور کہا میرے دوست تو آزاد ہے اب تو جہاں جانا چاہتا ہے چلا جا رومی نے کہا اب تجھے کوئی زلیل نہیں کر سکتا کوئی تمہیں گالی نہیں دے سکتا کوئی تجھے جان سے مار نہیں سکتا رومی نے کہا وہ تجھے گالی دیں گے تجھے زلیل بھی کریں گے لیکن وہ گالی تم کو نہیں دے سکیں گے تم کو زلیل نہیں کر سکیں گے ایسا نہیں ہے کہ وہ تم کو ماریں گے نہیں وہ تم کو جان سے مار بھی سکتے ہیں لیکن اب تمہیں کوئی جان سے مار نہیں سکتا اب تو زندگی اور موت سے آزاد ہے گالی زلالت سے آزاد ہے رومی نے کہا اب تو ہمیشہ اس کائنات میں رہنے والا ہے اب تیری موت نہیں ہو سکتی رومی نے کہا اس دنیا میں سارا کھیل مائنڈ کا ہے زندگی اور موت مائنڈ میں ہے مسائل مشکلات مسائل یہ سب کچھ مائنڈ میں ہیں جنت دوزک سب کچھ مائنڈ میں ہیں تو مائنڈ کے کھیل سے آزاد ہو گیا ہے اب تجھے مارنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے تجھے نقصان پہنچانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے تو سچ کو گہرائی سے جان گیا ہے جا اور سچ کو بانٹ دے یہ سچ اب ساری دنیا تک پہنچا دے تیرے سچ کی گونج اب اس ساری کائنات میں خوشبو بن کر پھیلے گی شاگرد ان کی طرف دیکھ کر مسکرائیا اور وہاں سے اپنی منزل کی جانب رواہ ہو گیا موسیقی موسیقی